ایک دوسرے کو تابع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دونوں میں سے کسی کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر نیا بیوی کی تربیت یعنی خاون اور بیوی کی تربیت کے حوالے سے کوئی ایسا نظام قائم ہے کہ جہاں پر ان کی تربیت کی جائے اور دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے اور ان کو بتایا جائے چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی کی ہر دم یہ کوشش ہوتی ہے کہ خاون میرے قابو میں آ جائے میرے تابع ہو جائے اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہو چنانچہ اس چکر میں وہ جگہ جگہ ماری پھرتی ہے کبھی جیلی پیروں کے پاس کبھی جیلی عاملوں کے پاس اور ان کے پاس جا کر کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا تعویز دے دو کہ جس سے میرا خاون میرے قابو میں آ جائے اور کبھی کسی سے کوئی ایسا کوئی دم پانی دم کروا کر لاتی ہے مٹھائی دم کروا کر لاتی ہے اور خاون کو کھلاتی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے خاون میرے قابو میں آ جائے اور اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہو اور میں جہاں چاہوں جس طرف چاہوں اس کو موڑوں اور جتنا تیز بگانا چاہوں کم بگانا چاہوں جو بھی کرنا چاہوں اس کے ساتھ کر لوں بلکل اسی طرح خامند کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیوی میری فرما بردار اور تابع رہے چنانچہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خامند جو ہے اس کے پاس چونکہ ایک طلاق کی صورت میں ایک ننگی تلوار ہوتی ہے اس تھی اس کو جیلی پیروں یا عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک کا دو کا جاتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر نہیں جاتے چنانچہ نتیجہ جو ہے وہ پھر لڑائی کی صورت میں طلاق پر نوبت پہنچ جاتی ہے اور دونوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے اور جس سے دو خاندانوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے اور بہت بڑا نقصان معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے تو آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں ایک آپ کو ایسا عمل شریف آپ کو بتانے لگا ہوں کیونکہ اس عمل شریف سے جو ہے وہ بیوی ایسی تابع ہو جائے گی ایسی فرما بردار ہو جائے گی اور ایسی آپ کے قابو میں آ جائے گی کہ وہ ذرا بھی دردر نہیں ہلے گی اور یہ عمل شریف جو ہے صدیوں سے آزمودہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی ایرے غیرے کا عمل شریف نہیں ہے بتایا ہوا بلکہ یہ عمل شریف جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم امام گزرے ہیں ہمارے جو چار آئمہ ہیں ان میں سے ایک ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا آزمودہ بھی ہے اور ان کا بتایا ہوا بھی ہے تو یہ عمل شریف کیا ہے اور اس کے ذریعے کیسے بیوی جو ہے قابو میں آتی ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو شادی کے موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے لخت جگر دس خصلتیں اور عادتیں ایسی ہیں کہ جب تم اپنی اہلیہ کے ساتھ معاملات میں ان کی ریایت نہ کرو تو تم اپنے گھر میں ہرگز بھی خوشی اور راحت نہیں پاسکتے لہذا تم انہیں مجھ سے سن کر یاد رکھو اور اچھی طرح سے ان کا احتمام کرنا نمبر ایک عورتیں لاد پیار مزاق کی باتوں اور محبت کی اظہار میں صراحت کو بسند کرتی ہیں اس معاملہ میں اپنے بیوی کے ساتھ بخل سے کام مت لینا اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی میری محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور محبت کے اظہار کو چھپانا نہیں چاہیے دل میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کو ظاہر کر کے بتانا چاہیے کہ مجھے تم سے محبت ہے نمبر دو اگر تم نے اس بارے میں بخل سے کام لیا تو اپنے اور اس کے درمیان بے رخی اور بے مروتی اور محبت میں کمی کا ہجاب اور پردہ قائم کر دو گے نمبر تین عورتیں انتہائی سخت اور بہت ہی محتاط مزاج مرد کو ناپسند کرتی ہیں جبکہ کمزور اور نرم مزاج مرد کو جیسے چاہتی ہیں اسی طرح استعمال بھی کر لیتی ہیں یعنی زن مرید بنا لیتی ہیں سختی اور نرمی دونوں کو مناسب طریقے سے کام ملانا اسی میں تمانیت ہے نمبر چار جیسے مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت لگے اسی طرح عورت بھی اپنے شہر کی شینی گفتگو خوبصورت نظر آنے لباس کی صفائی سترائی اور امدہ خوشبو کو پسند کرتی ہے لہذا تم اس کے ساتھ ہر حال میں خوبصورت اور صاف سترے رہو نمبر پانچ شہر کا گھر عورت کی سلطنت ہوتی ہے لہذا گھر میں اسی کا حکم چلنا چاہیے خبردار تم اس کی سلطنت کو منحدم نہ کرنا اور تم اسے گھر کی بادشاہت کے استخت سے اتار دے کی کوشش مت کرنا اگر ایسا کیا تو پھر وہی ہوگا جو کسی سے سلطنت چیننے سے ہوتا ہے یعنی ساس اور بہو کے جگڑے عام طور پر اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ساس سمجھتی ہے اس گھر کی ملکہ میں ہوں اور بہو سمجھتی ہے کہ میں ہوں اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو گھر بہو کا ہے اس میں ملکہ وہی ہوتی ہے نمبر چھے عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنے شہر کی محبت بھی حاصل ہو اور اپنے والدین کی بھی خبردار تم اس کے گھر والوں کی معاملہ میں خود کو یوں ایک پڑھلے میں نہ کھڑا نہ کر دینا کہ وہ یا تو تمہیں اختیار کرے یا اپنے گھر والوں کو اگر اس نے اس طرح تمہیں اختیار کر بھی لیا تو رنج و غم کی کیفیت سے پورا گرانہ متاثر ہوگا یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی عورت سے کہتا ہے کہ یا تو تم میرے پاس رہو گی یا اپنے والدین کے پاس یعنی ان کو اپنے والدین سے ملنے نہیں دیتا تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک پڑھلے میں نہ ڈالنا نمبر ساتھ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور یہی اس کے جمال اور اس کی طرف میلان کا راز ہے یہ اس میں عیب نہیں ہے اس ٹیڑے پن سے اسے زینت بخشی گئی ہے اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اس پر چڑھائی کر کے اس کی کجی کی اصلاح کے پیچھے مت ہونا ورنہ تم اسے توڑ بیٹھ ہوگے یعنی طلاق ہو جائے گی اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اتنی ڈیل بھی نہ دو کہ شیر بن جائے سختی اور نربی کے درمیان رہ کر برتاؤ کرو نمبر آٹھ عورت کی فطرت ہے کہ وہ شہر کی نشکری ہوتی ہے اور اچھائی کا انکار کرتی ہے اگر تم اس کے ساتھ ایک زمانے تک اچھائی کرتے رہو پھر کبھی ایک بار ناخشگوار سلوک کرو تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بلائی نہیں پائی اس کی یہ عادت تمہیں اسے نہ پسند کرنے اور اس سے متنفر ہونے نہ دے اس لیے اگر تمہیں اس کی یہ عادت نہ پسند ہو تو اس کی اور بہت ساری عادتیں تمہیں پسند ہوں گی لہٰذا اس بات کو درگزر کر لو نمبر نو عورت جسمانی کمزوری اور نفسانی تکاوٹ کے ایسے مراحل سے گزرتی ہے کہ اللہ تعالی نے بھی ان مخصوص حالات اور دنوں یعنی حیض و نفاس میں نماز کا فریضہ بلقل معاف کر دیا ہے اور روزہ بھی وقتی طور پر معاف کر دیا ہے لہٰذا ان حالات اور دنوں میں تم اس کے ساتھ ربانی بھرتاؤ کرو یعنی رب نے جو ان کے ساتھ بھرتاؤ کیا ہے معافی والا تم بھی ان دنوں میں اس کے ساتھ معافی والا بھرتاؤ کرو جس طرح اللہ تعالی نے اس کے ساتھ تخفیف کا معاملہ فرمایا ہے تم بھی اپنے مطالبات اور معاملات میں تخفیف کرو اور عموماً مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ زیادہ تلڑائیاں اسی پیریڈ میں ہوتی ہیں نمبر دس یاد رکھو عورت گویا تمہاری قید میں ہے یعنی تمہاری پابند ہے اس کی قید پر رحم کھاؤ اور اس کی خطا پر درگزر سے کام لو تو وہ تمہارے لیے بہترین مطاع اور شریک حیات ثابت ہوگی ارے بھائی ایک منٹ رکھئے رکھئے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے اور ہاں یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈے گے تو اس کا بھی ایک حال ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی شکریہ موسیقی